ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں پڑھیں اب جہاں پر اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد دیگر اور بھی چیزوں کو ختم کیا وہاں پر نکاح کے ذریعے بے حیائی کو اور دیگر بے جا رسم و رواج کو بھی اس اسلام نے ختم کیا نکاح ایک سنت عامل ہے جو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اور اسی کے ساتھ ساتھ احادیث مبارک ایسے بھی نکاح کی اہمیت اور اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے احساس ہوتا ہے کہ کتنی عظیم شان یہ عامل ہے کتنا عظیم شان یہ عامل ہے برہل نکاح کے طرح لوگ سے یہاں پر بہت ساری بات ہیں وہاں پر ایک مسئلہ سب سے بڑھا یہ ہے کہ جب بندے کا نکاح ہو جائے تو وہ اس کو ہمارے زبان میں جو رات آتی ہے سوہاگ رات کہتے ہیں اور اس کو پھر شمیز دفعہ بھی کہتے ہیں اس کے مرانے کا طریقہ کیا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوچوان اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں چونکہ اسلام کی تعلیمات ہوتی نہیں ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں بساوقات ان اول قبی کی وجہ سے عورت مرد ذات سے متنفر بھی ہو جاتی ہے اسی لیے شریعت متحرہ نے اس باب کو بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو جائے جب آپ اپنی بیوی سے پہلی بار ملاقات کے لیے جائے تو وہاں پر کچھ چیزیں جو آپ کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں سنلک اور چیزوں کا اگر لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ بے شمال فائدی اس کے سامنے آئے گی مثال کی طور پر کتب احادیث میں ابن ماجہ میں ابو دعوت میں بخاری میں مصنف ابی شہبہ میں اس طریقے کی بہت سی کتابیں ہیں اور شیخ عبدالخادر چلانی رحمت اللہ علیہ نے غلط الطالبین نے بہت اچھے انداز میں آداب مباشرت کو لکھا اور یوں بتایا کہ جب بندہ اپنی بیوی سے پہلی بار یعنی کشار زفاف صحاب رات مرانے کے لیے جائے تو سنلک طریقے کا احتمام کریں کہ جب دروادہ بند کریں تو بسم اللہ کہیں کہ دروادہ بند کریں سلام کر کے گھر میں داخل ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویر روایت کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کو جو ہے ایک دودھ کا پیارہ پیش کیا گیا اللہ کے رسول نے پیا حضرت عائشہ کو دیا حضرت عائشہ شرما گئی تو پھر اس کے بعد میں پھر ان کو اس کے رغبت دلائے گئی حضرت عائشہ نے پیش کرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پینے کے بعد میں محشبت بھی پیش کرو تو اس طریقے سے محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد میں یوں ہے کہ اس کے پیشانی کے بعد کو پکڑ کر اللہ امیہ انیس اللہ کا خیرہ یہ دعا کریں ضرور نہیں کہ آپ کو عربی میں دعا یاد ہو تو آپ ہردو میں بھی دعا کر سکتے کہ اللہ پاک میں اس سے بھنائی چاہتا ہوں اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں میرے شر سے اس کی پناہ اور ہمارے دونوں کی وجہ سے جو ہم مل رہے ہیں ہمارے خاندان کے اندر محبت پیدا ہو اس طریقے کی دعا کریں ایک اور جواہت ملتی ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ میں نے ایک واقعہ سے نکاح کیا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھ سے دشمنی یا اس کو مجھ سے محبت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ آپ محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور دلوں کے اندر نفرتوں کا پیدا کرنا یا نفرت کا پیدا ہونا یہ شیطان کی طرف سے اسی لیے جب آپ اپنے بیدی کے پاس میں جائے تو اس کو اپنے پیچھے کریں اور خود سامنے ہو جائیں یہ صرف سالحن کا بھی طریقہ ہے دو رکعات نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں ممکر اس عمل کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے تو یہ ایک مسنون عمل ہے اس کے بعد میں آپ مجھتر پر جائیں اور اس کے ساتھ میں محبت سے پیش آئیں اپنی اپنی جو عادت ہیں آپ کی ان عادتوں کو آپ اس کے سامنے رکھیں اس کے ساتھ میں اچھے سے بات کریں اس کے دل کو بھیلائیں تاکہ وہ آپ سے معلوس ہو جائے کیونکہ وہ ایک دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پاس میں آئی ہے اور حیاء کا دعوت عورت کے ساتھ میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اسی لیے وہاں پر اس کے ساتھ میں ایک دم جانوروں کی طرح نہ ٹوٹ پڑے جیسا کہ آج کل نوجوان فیس بک پر سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر طرح طرح کی ننگی اور رواہیات فیلمیں دیکھتے ہیں نتیج یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا سب کچھ ذہن میں بھر لیتے ہیں اور جا کر وہ حملہ کر دیتے ہیں اس سے عورت بھی متنفیر ہو جاتی ہے اور سنت نہ عدا کرنے کے بنیاد پر بڑے عجیب و غریب قسم کے آگے چل کے بہت تکلیفیں اور دشاریہ ہوتی ہیں اس لئے سنت کا خیار رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کے حسن و سلوک سے پیش آئے اور اس کو باتوں میں لگائے پیار محبت سے بات کریں اور اپنا مزاج اس کے سامنے پیش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ باتوں کے سلسلے سے وہ آپ کے طرف متوجہ ہوگی اپنے گھن کے حالات کو بتائیں اس کے گھن کے حالات کو سنیں اور اس کو مطلب تھوڑا سا امید بھی دلاتے رہے کہ آپ فکر نہ کریں اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے رشتداروں کو آپ کو چھوڑ کر آئیے تاکہ بلکل فکر نہ کریں کہ میرے پاس آنے کے بعد میں آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ہوگا بلکہ آپ کو جب جانا ہے آپ جا سکتی ہیں اپنے والدین سے بات کر سکتی ہیں اپنے بہنوں سے رابطہ رکھ سکتی ہیں اس طریقے سے بات کریں اور پھر اس پر قریب جائیں اس کو اپنے قریب لائیں بہت سو کنار سے شروع کریں اس طریقے کا یہ جو معمول ہے اس کو آمادہ کریں صحبت کے لیے تاکہ اس کے اندر بھی مجامعات کا شوق پیدا ہو جائے مباشرت کا شوق پیدا ہو جائے ایسا نہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں جانتی ہے لازم وہ اس چیز کو جانتی ہے لیکن وہ حیاء کی پیگر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس پر آوادہ نہیں کرے گی اور نہ اس پر پہل کرے گی اس لیے آپ بالکل محبت کے ساتھ میں اور بہتی پیار محبت کے انداز میں اس کے ساتھ میں باتوں پر سلسلہ شروع کریں اور جو بتایا گیا شروع میں کہ پیشانی کے بال پر پکڑ کر کچھ دعا پڑے یہ چونکہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ جب آپ نئی چیز کو خریدتے یا پھر کوئی نکاح کا بسلہ ہوتا تو آپ بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ دے اور پھر اس کے بعد میں جو مسکون دعائیں ہیں اللہم جنبی بن شیطان مجنبی شیطان محرزق طرح یہ دعا پڑھیں اگر دعا یاد نہ ہو تو اللہ اس کے ساتھ میں اپنی صحبت کے آغاز کریں یاد اللہ ہماری صحبت کی وجہ سے جو بچہ تو ہم کو دے گا وہ لیک اور صالح ہونا چاہیے اس کے اندر شیطان کا دخل نہیں ہونا چاہیے بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں پوری ترقی سے کپڑے نہ اتاریں ایک دوسری کی شرمگاہ کو نہ دے کے ایک چادر اپنے اوپر رکھ لیں گھر میں کوئی چھوٹا مٹا بچہ ہو تو اس کے سامنے قطعی طور کی اوپر صحبت نہ کریں تو یہ ایک مسلون طریقہ ہے کہ جب اپنی بیوی کی ساتھ میں آپ پہلی رات میں گزارتے ہیں تو وہاں پر جانوروں کی طرح مظاہرہ نہ کریں جنبازی کا مظاہرہ نہ کریں بہت ہی محبت اور شفقت سے بیویی کے ساتھ میں پیش آئیں محبت کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کریں محبت کے ساتھ میں اس کو سمجھائیں محبت کے ساتھ میں اس کے قریب جائیں محبت سے اس کو اپنے قریب لائیں اس طریقے سے جب آپ اپنے عمل کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بھی مباشرت کے لیے آمادہ ہوگی مباشرت کے لیے وہ بھی تیار ہوگی بہت سو کنار کے ذریعے اس طریقے سے جو آپ آمادہ کریں گے تو شہمت کا جو ہے باملہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جو شادی کے بعد میں جس چیز کے لیے آپ بیتاب تھے وہ بھی بیتاب تھی آپ بھی بیتاب تھے وہ بھی بیچین تھی آپ بھی بیچین تھے اب اس طریقے کے ساتھ جب کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیچھنی بڑی آسانی سے دور ہوگی اور شہوت کی تکمیل کے بعد میں فوری طور پر اس سے جو ہے رخصتی نہ لیں بلکہ محبت کے ساتھ میں اور اچھے انداز میں آرام سے کوئی جلوازی کا مدارہ نہ ہو اس طریقے سے آپ اس عامر کو کریں تو انشاءاللہ یہ شبہ زفاف آپ کی سہاگرات جس کو کہتے ہیں پوری زندگی آپ کو یاد رہے گی اور اس کا لطف آپ کو پوری زندگی ملتا رہے گا دعای کہ اللہ تعالی ہم سب کو شادی کی ہمارے تو گزر چکی اب جو آپ لوگ یہ آنے والی ہے اللہ تعالی آپ لوگ سنت کے مطابق اس پر عامل کی توفیق ادا فرمائے اس کو جو ہے سنے غور سے اس پر عامل کرنے کی کوشش کریں بسم اللہ کہہ کر داخل ہوئیں بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ میں دو رکاعت نماز پڑھیں اور پھر جو طریفے بتائیں اس طریفے کے ساتھ میں جو ہے بالکل عدب کا نحاظ رکھتے ہیں حیاء کا خیال رکھتے ہیں اس طریفے سے آگے بڑھیں انشاءاللہ زوجین کے اندر پہ پناہ محبت ہوگی اللہ تعالی آپ